ملالا یوسف زہی جس کے بعد جو مطالعہ پاکستان کی کہا جا رہا ہے کہ وہ کتاب جو ہے مارکیٹ سے اٹھا لی گئی اور اس کے بعد جو اس حوالے سے جو کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو ملالا یوسف زہی کی تصویر ہے وہ کتاب سے حضف کر دی جائے گی اس کے بعد جو فاقی وزیر اطلاع چودی فواد حسین ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کی اور ان کا اس حوالے سے کچھ خیال جو تھا وہ اس طرح منظر عام پر آیا کہ ملک میں انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے نساب تعلیم اور اساتذہ پر توجہ دینے کی ضرورت پر روشنی ڈالنی ہے اس کے علاوہ وفاقی وزیر نے ایک مقامی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم اساتذہ اور نساب پر توجہ نہیں دیتے تو انتہا پسندی میں اضافہ ہوگا سیاسی جماعتوں سے مطلق ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انتہا پسندی پہلے سے ہی عروج پر ہے انہوں نے مزید کہا ہر سیاسی جماعت کے پاس کچھ متناسب آوازیں ہیں جن کا درس و تدریس کے حوالے سے اور ملک میں پڑھائی جانے والی نساب تعلیم کی وجہ سے ایک اہم کردار ہے انہوں نے مزید کہا کہ ملالا یوسف زے کی تصویر کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں سے ہٹانے پر بھی تشویش ہے مجھے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی انکوائری کی جا رہی ہے بورڈ پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کا تعلیم سے کچھ لینا دینا نہیں وہ پنجاب کے طلبہ کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں پنجاب میں دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹیوں اور میں پڑھائی جانے والی جو عالمی سطح کی کتابوں پر پبندی آئید کی گئی تھی جو کہ ایک حیرت انگیز اور تشویش ناک بات تھی انہوں نے مزید کہا کہ درسک کتاب سے ملالا کی تصویر کو ہٹانا معاشرے کی ذہنیت کی اکاسی کرتا ہے ایسا کہنا تھا مزید اطلاعات چودری فواد حسین کا انہوں نے اس حوالے سے میڈیا سے بات کی اور کتاب میں سے ملالا یوسف زی کی تصویر کو نکالنے اور اس پر تنقید کیے جانے کو تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاشرے کی ذہنیت کی اکاسی کرتا ہے یعنی ملالا یوسف زی کی تصویر کتاب میں ہونی چاہیے یا نہیں کیا وہ ہماری ہیرو ہے یا نہیں اس حوالے سے ابھی تک بی کنفیوجن ہے بہت سے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ یہ نئی مانتے کہ ملالا کو ایک ہیرو کی طور پر پیش دیا جائے اور بعض کا کہنا ہے کہ ملالا یقیناً اس قوم کی بیٹی ہے اور ایک قوم کے لیے ایک ہیرو کا جو ایک کام ہے اس کا ہے اور اس حوالے سے اس کو ایک عزت اور ایک رتبہ ملنا چاہیے آپ تمام صارفین آپ تمام ناظرین اس حوالے سے کیا اوپینئر رکھتے ہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کی اس حوالے سے کیا خیالات ہیں آیا کہ ملالا یوسف زی کی تصویر کو پاکستانی ہیروز کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے یا نہیں جو آپ کی جو بھی آزادانہ رائے ہیں آپ اپنی رائے کا آزاد دانا جو اظہار ہے ضرور کیجئے کومنٹ سیکشن میں اور اس حوالے سے ہمیں بھی ضرور انفارم کیجئے اور فیلال ہمیں دیجئے اجازت آپ کے لیے اس طرح کی خبریں لاتے رہیں گے اللہ حافظ